دوستو آدھا ورزے میں نیش سحمد خان دھاکڑ خبر کی پلیٹ فارم صاحب سے مخاطب ہوں آپ ہمیں زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ ویف سائٹ دیکھئے ہماری اور فیس بک پہ بھی جائیے جس سے ہمیں آپ کا تعاون مل سکے آپ کا صحیح مل سکے خبر میں ہم لے کے چلتے ہیں کہ چھے دسمبر میں بی ایش پی کے بیچ میں آپس میں کافی تناہ پیدا ہوگا ہے چھے دسمبر کا مطلب ہے کہ جسے دن بابری مسجد شہید ہوئی تھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ گرائی گئی تھی میں کہتا ہوں کہ جو شہید کی گئی تھی بابری مسجد اس دن کی بات میں کہہ رہا ہوں تو کہ اس کا ایک مطلب نکلتا کہ اب بی ایش پی میں سب ٹھیک تھا کہ جواب ہے نہیں کیونکہ چھے دسمبر جس دن آر ایس سس کا بابری مسجد کو گرایا تھا وہ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کیسے منانا ہے منانا جائے اس بات پر لے کر بی ایش پی میں دو گوٹ پورے پورے بن گئے ہیں بی ایش پی کا کینڈری نیترت ہے جو اسے پہلے جیسا شوری دبس کے روپ میں منانا چاہتا ہے منانا رہا ہے اس کو شور دبس مانے بی رتہ دبس یعنی بجے دبس کے روپ میں جیسے بہت بڑا کوئی کنٹری فتح کر لیا ہو لیکن اب جب سپریم کورٹ سے فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے تو لے آ جائے ایدھا کا جو بی ایش پی ہے لوکل یونٹ وہ اسے شانتی پور طریقے سے منانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے گھروں اور مٹھوں مندروں میں دیئے جلا جائے اور بلکل اور دوسرا ہے کوئی پروگرام کاری کرنم نہ ہو پر بی ایش پی کے جو کینڈری نیترت ہے وہ ہر سال کی طرح اسے منانا چاہتا ہے کہ جیسے ایدھا میں جلوس نکالنا چاہتا ہے اور دیس بھر میں چھوٹی چھوٹی سمائے کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے ایدھا لوکل یونٹ کے نیتہ شرد شرما صرف دیئے جلانے کی بات کر رہے ہیں اور وہیں بی ایش پی کے انٹرنیشنل جنرل سیکریٹی ملند پرانڈے دھوم دھام سے بنانے کی بات کر رہے ہیں اب بی ایش پی کے کاری کرتا پچھو پیش میں کے کیسے کریں دیئے جلائیں یا دھوم دھام سے منائیں اب بی ایش پی نے ایسے میں بی ایش پی کے جو ایدھا کے نیتہ شرد شرما جو کی بی ایش پی کے پروقتہ بھی رہے ان کو کہا کہا کہ ان کو تو ہم نے پروقتہ پت سے ہٹا دیا گیا ہے اور بی ایش پی کو اب انٹرنیشنل کی بات ماننا چاہیے کوئی دھوم دھام سے منانا چاہیے ایدھا میں جلوس بھی نکلنا چاہیے اور دیئے بھی جلنا چاہیے ساری چیز ہونا چاہیے اور پوری دیز بھر میں ریلیا ہونے چاہیے پر اسی سمیں ایسی بات ہوئی کہ بی ایش پی کے دو پھالوالی میں بٹتی نظر آ رہی ہے یہ اسی بات کے پر بی ایش پی جب مہانتن یعنی ابھی اس کے ساتھ ہی مہانتن نیت گوپال داس جو ہیں جو رام جنم بھومی نیاس کے ادھیکچ ہے اور جن کا جو انہی کے اندر میں انہی کے نیاس میں رام جنم بھومی کے جو مورتیاں گڑی جا رہی ہیں مندر کی رام مندر کی اور جو پتھر گڑی جا رہے ہیں انہی کی ادھیکشتہ میں گڑی جا رہے ہیں وہ وہ اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو سور دبس منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس طریقے سے اور بھی بواد پیدا ہو گیا ہے بس ایودھا کو کہ لوگ صرف دیپا جنائے ایودھا میں اور کچھ نہ کریں یعنی ان سب سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے کنفرنٹیشن سے بچانا چاہتے ہیں لیکن لوکل انیٹ بی ایچ پی جو آر ایس ایس کی بہت بڑی ساکھا ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ کنفرنٹیشن ہو جائے نت گوپالداز رام جنہ بھومی کے دیکھیں ہم نے آج جیسا بتایا ہے رام جنہ میں مندر کی مورتیاں اور سارا نرمان کاری انہی کے نیاز دیکھ رہا ہے انہی کی دیکھنے میں سارا ہو رہا ہے دیکھنے کی بات ہے جب سے رام مندر پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے مندر کی بھومی اور رام لالہ بی راجمان کو بی ایچ پی کو سپرد کیا گیا ہے تف سے آپس میں بڑی مارک اٹھائی شروع ہوگی مارک اٹھائی کہوں گا کیونکہ بیچ میں سنتوں میں لاتیاں چلی تھیں کیونکہ سنتوں کے سر پھوڑ دیئے تھے آپس میں کیونکہ رام لالہ بی راجمان کہتا ہے کہ ہمیں کچھ دیا جائے اور دوسرے لوگ بھی جو رام لالہ بی راجمان کو تو فیصلہ ہو گیا معاف کیجئے گا جو نرموہی اکھاڑا ہے اور دوسرے اکھاڑے وہ بھی اس میں برابر کا حق مانگ رہے ہیں اس وجہ سے ان میں چل رہا ہے نرموہی اکھاڑا جو تین پکشتروں میں سے ایک ہے اور جو اب تک وہاں پہ مورتی جو رام لالہ کی پوجہ بھی کرتا ہے ان کے باستوں کا جو بدلنا تھا رام لالہ کے وہ سب کرتا ہے وہ بھی اپنا حق مانگ رہا ہے آپ کے پتا ہوگا کہ میں بتا شکا ہوں گا آپ کو کئی بار کہ جب کم کے میلے میں سنتوں کا ایک سماگام ہوگا اس میں جب آرے سے اس کے مہن بھاگوات بھولنے آئے تو وہاں بھی ان سے جو چندے کی مانگ گئی تھی جتنا چندہ اب تک ہوگا ہے اس کا عبدو نائنٹین سسٹی فور سے لے کے اب تک جو چندہ ہوگا ہے اس کو دیا جاؤ اور اس کے بعد جب بابری مسجد شہید کی گئی گرائی گئی تھی کئی جگہ سے سونے کی ہیٹے آئی تھی چاندی کی ہیٹے آئی نہیں تھی ان کا بھی پتا نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس کے جو ونود بن سال ہیں بی ایچ پی کے نتا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ان نائنٹین سسٹی فور سے لے کے اب تک کے ایک ایک چیز کا پیسے کا حساب کتاب ہے لیکن دیتے نہیں ہیں وہ کہتے تو ضرور ہے کہ حساب کتاب کے ہے کیونکہ اس کے بیچ میں بھی بہت سا چندہ رام مندن نرمان کے لیے آ رہا ہے اب تو بہت زیادہ آ رہا ہے لیکن اس کا حساب کتاب کیسے ہو گیا ابھی تک کوئی ٹرسٹ نہیں بنا ہے کہ جو حساب کتاب پر ہے یہ سارا پیسہ بی ایچ پی کے پاس ہے فیلہر تو اس طریقے سے بی ایچ پی میں دو پھاڑا ہوتے ہوتے نظر آ رہے کیونکہ ایک بات ہے جہاں پیسہ ہوگا وہاں پھاڑا ہوگی اور اب تک کوئی بہت سی چیزیں ایکسپوز نہیں ہوئی تھی تو ہم سمجھتے تھے آر ایس ایس بھی بہت ہی ماندار ہے ساری چیزیں ہیں بی ایچ پی بھی بہت ہی ماندار ہے اس کی وہ آہ رام جنم بھومی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ایکسپوز ہوتا جاتا ہے بیسے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہونے والا ہے یہ بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ جو چھے دسمبر منانے کے لیے اپنا اپنا ورچس دکھانے کے لیے دونوں پارٹیاں اپس میں اور ایک ہی پارٹی میں دو پارٹ کلیر لے لیے ڈیویجن نظر آ رہا ہے ایدھا کی بی ایچ پی اور کیندر کی بی ایچ پی اسی کے ساتھ ہم کا آپ سے لیتے ہیں ودا اگلی انک میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت